موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ہاں چی تو یہاں سے ہمارا پارٹو سٹارٹ ہو چکا ہے ہوپلی آپ سب نے پارٹ ون دیکھ لیا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن باک میں اس کا لنک دوں گی اس کو بھی وچ کر لیجئے گا اور ہاں اگر آپ میری چینل پر نیو آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے آنے والے فیڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں یہ کس کی چوئے جائے لیا 수� democroon جائے لیا مزڈیوب آپ کس کی�を دکریائیں سبسکرائب کیا میرے رہا میرے رہا میرے 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 موسیقی 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 پہلے پھلانے میں مہنت اب کٹم چھ مہنت موسیقی 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 کی تیاری کر رہے ہیں اور سب نے آگے اب آئی بھی پہن لیے ہیں واپس جانے کے لیے لیکن ہمارا پلان جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھوڑا ہمارا رات میں ہی چینج ہو گیا تھا حالانکہ ہم نے صبح آٹھ بچے گھر واپس نکل جانا تھا لیکن رات میں پھر ہم نے یہ ڈیزائیڈ کیا کہ بھئی تھوڑا سا پیز زیادہ کر دیں گے تو ہم لوگ جانا اپنی ٹائمنگ بڑھا لیتے ہیں بارہ بچے نکلیں گے واپس اور جیسے ہی بارہ بچے ہم نے اپنی جانے کی بلکل تیاری کر لی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ہمارے فارم ہوں ساتھ ہی جو ہے وہ وارٹر پارک بھی ہے تو ہم نے کہا چلو جی وارٹر پارک دیکھ کر آتے ہیں کہ بھئی کیسا ہے تھوڑی سی تصویریں وغیرہ کھیچیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے اور وارٹر پارک آتے ہی نا ہمارا پلان جو ہے وہ دوبارہ سے چینج ہو گیا اور پھر دیسائیڈ ہوا کہ بھئی ہم شام میں پاند پچے نکلیں گے اب بھی جو ہے نا ہم وارٹر پارک گھوم لیتے ہیں وارٹر پارک میں نہا لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ شام میں نکل جائیں گے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں وہ آپ کو آگے جل کے پتہ چلے گا کہ بھئی ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا فیلحال تو ہم لوگ وارٹر پارک پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ سیمنگ پول ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ سیمنگ پول دیکھیں کہ بھئی یہاں کا سیمنگ پول ہم لوگ یہ بیٹھا ہوو ہے یہ اوڑ ڈلیڑی بھی ہے بیٹھا وہاں یہ میں بتا ہوں گا امی آمی آپ ہی اپنے کھارا کر لیتے ہیں اچھی نہیں ہے یہاں اے سیلے مہن ڈھر کی کھوں ڈھر کیا ہے ڈھومے دائیگا ہے ماں کو بتاکتا ہے موسیقی 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 یہاں اب لو ٹکس سائٹ کرنا ہے ہم یہ چھوٹا سا پول ہیں اور اب یہی ہے بیٹھ پول کیسے تا پہش ہے کیونکہ انہوں نے ہی سمیں گئی اور ہماری ٹائیں مجھے چاہستے بازد پانچ ٹ нас میں ہوا ہوا ہے پانچ ٹiders کو ہوا ہے پانچوا پہنچا کیا کہ ہمیں مجھے چاہلے گا کاز ہوا کہیں گے آج آپ کو چکے پہنچے نہیں کرو کہ یہ ش کریں مجھے یہ مجھے چکے کچھ%, اسامر ہوں اس ماں اوپ شکاوا اندر وخت بیٹھتی دی تھی نا رہے پاس پاس کون گئے کیا بولینگی یہ تو بتاو جب پاس مشکل سے فری سومنگ پول ملے بہت بہت بھی بنایا سال باد آتے پلای تایبو بھائی وہ ڈریور چھوڑ کے چلا گیا ہے بھائی وہ آجے گا وہ مانگی سویل ماں نے منایا ہے ڈریور کو آپ آجے اندر نا میں بولی دو گھنٹے کی بات صرف دو گھنٹے دو گھنٹے بات ہم لوگ نہیں ہم نکل آئیں گی دو گھنٹے بھج گیا اور کون سکتا پہلی بار دو گھنٹے بس دو گھنٹے ہم آجیں گی ہم پکا ہم آجیں گے دو گھنٹے صحیح ایک بجرہ ہے صحیح ہے تین بھے نکلیں گے تایبو ہم آجیں گے بس دیوڑا گھنٹے دے صحیح ہے اجازت ہے اجازت ہے خیٹ سے ہم نے تایبو کو منا لیا ہمیں پرمیشن مل گئی اور ہم لوگ آکر اندر جشن منا رہے تھے کہ بھائی ہمیں اجازت مل گئی اب ہم دو گھنٹے اور نہ آئیں گے اور پھر سب نے چینج ونج کیا لڑکے چلے گئے وارٹر پارک میں چینج کرنے کے بعد اور پندہ سے بیس منٹ گزرنے کے بعد ہمیں پیغا ہمارا کہ ڈرائیور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے لینی ہے شفٹ اور مجھے چار بچے وہاں پہنچنا ہے تو کائنڈی ابھی کہ ابھی یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا سب اتنا خوش ہوئے تھے کہ ہمیں پرمیشن مل گئی ہم دو گھنٹے اور نہ آ لیں گے اور نیا سے آپ پر ڈرائیور نے کھول کے رکھ دیا پھر سب کو کال کی کہ بھئی وارٹر پارک سے واپس آؤ پھر جلی سے ہمیں نکلنا ہے لڑکوں نے چینج گیا لڑکوں نے چینج گیا اور سب کے مو لٹکے ہوئے تھے کہ بھئی اتنی مجھے ملانے کے بعد آ گیا سے ڈرائیور نے سیاپا گھول کے رکھ دیا پھر سب آکے چینج منٹ کر کے آکے جو ہے نا اپنی سیٹوں پہ آکے بیٹھ گئے اور پھر واپسی کے سفر کو انجوائے کرنے لگے انجوائے تو خیر نہیں کہتے یہ تو بہت زیادہ تھکاوٹ والا سفر ہوتا ہے انجوائے تو صرف جانے والے سفر میں ہوتا ہے آنے والے سفر میں انجوائے نہیں ہوتا ہے بس تھکاوٹ ہو رہی ہوتا ہے بس ہو رہا ہوتا ہے گھر واپس جاؤ اور جا کے سو واپسی کے سفر میں سب کے مو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آدھے سے زیادہ لوگ مو لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ جو نا ایک تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے اور انسان سویا بہنی ہوتا ہے انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو تھکاوٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے اور نہاں نہاں کے حالت بری ہو جائے جبکہ آپ نہاں رہے ہونا اس ٹائم آپ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کوئی درد وقت نہیں ہوتی لیکن جب آپ گھر واپس آجاؤ اور گاڑی میں بیٹھ جاؤنا تب بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے لگ بتا جاتا ہے بس یہاں سے ہمارا وافسی کا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ایر فارم ہاؤس سے ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایر نہیں تو پھر اسے نیکسٹ ایر تو جی بس یہی تھا میرا چھوٹا سا ولوگ اور پارٹ ٹو کا بھی اینڈ ہو گیا ہے ہوپلی آپ سب کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا ہے اور بہت سارا آپ نے مجھے پیار دینا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ کا میں بہت زیادہ انتظار کروں گی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ